غزہ میں جنگ بندی کا وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی وقفے میں توسیع کی کوششیں جاری اب تک اتفاق نہ ہو سکا حماس نے اپنے مضاحمت کاروں کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی اسرائیلی جنگی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ لاحے مل پر گوار میڈیا رپورٹس کے مطابق سالسوں نے اسرائیل کو قیدیوں کی رہائی سے مطالق فہرس مہیا کی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا تبدیلی پر اسرار جنگ بندی کے آخری روز حماس نے دس اسرائیلیوں سمیت سولہ یرگمالی رہا کر دیئے اسرائیلی جیلوں سے تیس فلسطینیوں کی رہائی نہور میں گزشتہ رات بارش سے فضائی آلودگی میں معمولی کمی فضا اب بھی انتہائی مزرح سے حد سپ پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 273 ریکارٹ گزشتہ روز یہ تعداد 465 تھی سموک کی روک تھام کے لیے سوفٹ لوگ ڈاؤن اور دیگر تجاویز پر فیصلوں کے لیے نگران وزیرعالہ محسن اکفی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی براہ انصداد سموک کا اشلاس آج ہوگا کراچی کی فضائی آلودگی مزید بڑھ گئی آلودہ شہروں کی فہرس میں آج سر فہرس کراچی کے علاقے گلستان جوہر کامران چرنگی کے قریب گھر سے ایک ہی خاندان کے چار افراد کی علاشیں ملی ہیں مرنے والوں میں ماں اور تین بیٹے شامل بچوں کی عمرے نو ساتھ اور دو سال ہیں تمام افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا گھر کے سربراہ کو حراست میں لے لیا گیا خیبر پکتونکوہ کے اسپتالوں میں صحت کارٹ پر علاج کی سہولت بند مریضوں کا کہنا ہے کہ تین ماہ سے دل اور دیگر امراض کے آپریشن نہیں ہو رہے ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق رمہ سال ایل آر ایچ نے صحت کارٹ کی مد میں دو عرب روپے خرچ کیے فنز نہ ہونے سے صحت کارٹ پر علاج کی سہولت ممکن نہیں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر سو سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہنری کسنجر انیس سو ستر میں صدر ریچرد نیکسن کے دور میں وزیر خارجہ تھے کسنجر کے دورے چین سے امریکہ اور چین کے تعلقات کی راہیں کھلی تھی امریکہ اور روس کے درمیان ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے سے مطالق باتچیت ممکن ہوئی تھی ہنری کسنجر آخری وقت تک انتہائی فعال رہے اسٹائل کے عرب ممالک سے تعلقات میں بھی پیش پیش تھے اور پاکستان ٹرکٹ سکارڈ لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گیا قومی سکارڈ براستہ دبائی سڈنی جائے گا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیس 14 دسمبر کو شروع ہوگا پاکستانی ٹیم کی قیادت شان مسود پہ رہے ہیں